ہم یہاں پہ اوشو زین ٹارو کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اب تک ہم نے اوشو زین ٹارو کے 13 کارڈز جو ہیں کور کرے ہیں اس ویڈیو میں ہم اوشو زین ٹارو کا 14 کارڈ کو کور کریں گے اور اوشو زین ٹارو کا 14 کارڈ ہے the card of transformation اور as compared to اوشو زین ٹارو ہم compare کرتے ہیں اوشو زین ٹارو کو rider weight کے ساتھ also تو rider weight کا جو 14 کارڈ ہے وہ ہے the card of death تو دونوں کے بیچ میں بہت similarities ہیں اور ہم اس similarities کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ بھی discuss کریں گے کہ دونوں کا deeper meaning کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم card of death کو دیکھ لیتے ہیں card of death جو کی rider weight کا 14 کارڈ ہے card of death ہمیں message دیتا ہے ایک طرح کا transformation کا ایک طرح کا completion کا اور ایک اور وہ یہ بھی symbolize کرتا ہے کہ ایک aspect آپ کی life کا ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا aspect آپ کی life کا شروع ہو رہا ہے ایک face آپ کی life کا ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا face آپ کی life کا شروع ہو رہا ہے death card کے بارے میں دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ ایک misunderstood card مانا جاتا ہے کیونکہ زہادہ اس card کو دیکھ کے لوگ گھرا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہ ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کی مرتی ہونے والی ہے ان کی death ہونے والی ہے کیونکہ card کا جو جب ہم card کو دیکھتے ہیں تو card جو ہے وہ اپنے آپ میں تھوڑا سا ڈھرانے والا ہے لیکن taro میں اگر دیکھیں اگر taro کے point of view سے دیکھیں تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی positive card ہے کیا بولتا ہے card of death card of death ہمیں بتاتا ہے کہ کہ اگر جیون کو صحیح طریقے سے جینا ہے تو past کے پرتی مرتے جائیے اور present کے پرتی جاگتے جائیے اس کے پرتی نیا جنم لیتے جائیے اس لئے ہم present کو present بولتے ہیں it's like a gift اس لئے میرے دیکھیں death card جو ہے ہمیں message دیتا ہے کہ ہمیں past کے پرتی جو ہے مر جانا ہے اور نئے کے پرتی جو کی present ہے اس کے لئے جو ہے جاگ جانا ہے اس لئے ہم اس کو جو ہے card of transformation بھی کہتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں the card of transformation کی جو کی osho zentaro کا card ہے اگر ہم اس figure کو دیکھیں transformation کی تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس figure نے اپنے ہاتھ میں جو ہے جو ہاتھ میں جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں یہ سب چیزیں وہ ہیں جس سے جو ہے transformation گھٹتی ہے یہ figure جو ہے ایک فول کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ایک کمل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو کمل کا جو symbolism ہے جو ایک فول کا جو symbolism ہے وہ ہے کھلنا that means flowering that this person is flowering this person is growing this person is expanding اس کے ہاتھ میں جو ہم sword دیکھتے ہیں sword اپنے آپ میں symbol ہے clarity کا کہ جو کی cut کرتا ہے وہ سب چیزوں کو جو کی illusion ہے آپ کی life میں جو بھی doubts ہیں آپ کی life میں اس کو جو ہے clear کر دیتا ہے sword کا وہ function ہے اور اگر ہم snake کو دیکھیں snake اپنے آپ میں symbolism ہے kundalini کا awakening کا ایک اوڑ جا جو کی آپ کے شریف میں اوپر بڑھ رہی ہے ایک اوڑ جا جو آپ کو transformation کی طرف لے کے جا رہی ہے اور ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے yin and yang بھی ہے yin and yang اپنے آپ میں completion کا symbol ہے male and female کی combination کا symbol ہے جس کو ہم ارد نارشور بھی بولتے ہیں ہمارے ہندو کلچر کے اندر اور ایک ہاتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے کی طرف جو ہے touch کر رہا ہے مو کی طرف جو کہ ایک face بنا ہوا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک symbolism ہے کہ ایک طرح کی awakening جو کہ ایک طرح کی جاگریتی اس ویکتی کے اندر جو ہے گھٹ رہی ہے transformation means you're not the same person anymore transformation کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہی ویکتی نہیں رہ سکتے transformation جب کسی کے جیون میں گھٹتا ہے تو جیون ویسا ہی نہیں رہ جاتا جیسے ہے اس کے اندر changes آنے شروع ہو جاتے ہیں the person is not the same anymore he changes for good اور change کیا ہے کس change کی ہم بات کر رہے ہیں ہم change کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اس کے اندر جو ہے کھلاوٹ آنے شروع ہو جاتی ہے اس کی وہ possibilities کھلنے شروع ہو جاتی ہے جس کے لئے وہ یہاں پہ ہے جس کے لئے اس نے جنم لیا ہے یہ بہت بڑا درباگے ہوگا جیون کا اس منوشے کا کہ جس کام کے لئے ہم یہاں پہ آئے تھے جس جس چیز کو ہم یہاں پہ express کرنے آئے تھے اس چیز کو ہم express نہیں کر پاتے تو transformation اپنے آپ میں یہ message دیتا ہے ہمیں اور ایک یہ گہرا سنکیت دیتا ہے کہ ہمیں اپنی transformation کی طرف کام کرنا ہے کہ ہمیں وہ possibility جو ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ potential جس کے جو ہمیں بدھتو کی طرف لے کے جائے گی جو ہمیں enlightenment کی طرف لے کے جائے گی اس possibility کو explore کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک نیا جرم دینے والی بات ہے تو اس لئے ہم اس کو اگر compare کریں the card of death کے ساتھ تو بہت similarity ہے کیونکہ card of death کے اندر بھی جو ہے ہمیں یہی message آتا ہے transformation کا اور transformation میں message آتا ہے card of death کا دونوں کے اندر جو ہے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک آپ پرانے کے پرتی مریں گے نہیں آپ جو ہے نئے کے پرتی جو ہے آپ کا جنم نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ transformation نہیں گھٹے گی اور وہ transformation نہیں گھٹے گی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ آپ possibilities جو آپ کی possibilities ہیں اس کو آپ express نہیں کر پائیں گے تو transformation اپنے آپ میں ایک death کی طرح ہی ہے جب وہ آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ death آگئی اور جو بھی پرانے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں جو بھی بہت زیادہ اپنے past کے ساتھ جو ہیں comfortable ہیں وہ اس کو نہیں جی پاتے ہیں وہ transformation نہیں کر پاتے ہیں اور جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں transformation کی تو ہم کہیں نہ کہیں بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرح کا pattern ہے جس کے through ہم اپنی life کو جیتے ہیں and we are too comfortable with that pattern وہ جو ایک pattern جو ہماری life میں بن گیا ہے اسی کو ہم continue کرنا چاہتے ہیں اسی کو ہم جینا چاہتے ہیں اس pattern کے توڑنے کا مطلب ہوگا transformation آپ کی life میں گھٹنا وہ شو کہتے ہیں the greatest desire in this world is of inner transformation کہ سب سے زیادہ گہرا جو کسی کے اندر اگر desire ہے وہ ہے inner transformation کا پیسے کا desire اس کے سامنے کچھ نہیں وومن کا desire اس کے سامنے کچھ نہیں کوئی بھی desire اس کے سامنے کچھ نہیں لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ transformation is only possible when you are not desiring it جب تک کہ آپ desire کر رہے ہیں transformation کو تب تک نہیں گھٹی ہے transformation تب ہی گھٹی ہے when you are relaxed and comfortable being with your own self so it's like coming back to your own self تو جب آپ اپنے سنٹر میں واپس آ جاتے ہیں اپنے سنٹر میں رلاکس کر جاتے ہیں تو transformation وہیں پہ گھٹنا شروع جاتے ہیں now it will not matter where you are آپ کہاں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا what will matter is that transformation has started happening inside of you تو پھر چاہے آپ بزار میں ہوں چاہے وہ مندر میں ہوں چاہے گھر پہ ہوں چاہے باہار ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا once this process of transformation starts happening that means that magic has started happening in your life so unconditionally accepting yourself the way you are is transformation کیا مطلب ہے ہم جس ہم جس society میں پیدا ہوتے ہیں ہم جس پریوار میں پیدا ہوتے ہیں وہاں سے ہمارے پیٹرنز دی جاتے ہیں وہاں سے ہمیں thoughts دی جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ کھا جاتا ہے this is good this is bad but the real transformation is when you start accepting and when you start seeing what you are and when you are not fighting with it anymore and when you are not fighting with it anymore that means you are giving the way to transformation میرا کہنے کا مطلب ہے کی جب تک آپ اپنے آپ کو ویسے نہیں accept کر لیتے جیسے آپ ہیں اچھے بُرے جیسے بھی بہار کا ویکتی جو ہے آپ کو judge کر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن آپ اگر اپنے آپ کو judge کر رہے تو آپ اپنے خود کے enemy ہے آپ اپنے خود کے دشمن ہے سو stop judging yourself اور جس وقت آپ جو ہے اپنے آپ کو judge کرنا بند کر دیتے ہیں آپ اپنے آپ اچھے اور برے کے ساتھ دول بند کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ویسے ہی سو کر لیتے ہیں جیسے آپ ہیں اس دن جو ہے وہ real transformation جو ہے وہ گھٹنا شروع ہوتی ہے اور جاتے جاتے ایک story میں ضرور آپ بتانا چاہوں جو کی transformation کے ساتھ جڑی ہوئی story اس سمورائے کی ہے جو کی اپنی وائف کے ساتھ ندی پار کر رہا تھا اور وہ گھر واپس آ رہا تھا تو ندی سے جب وہ آ رہا تھا تو ندی میں بہت بھینکر تفان اٹھ گیا اور تفان اٹھنے کے کارن جو ہے پتنی بہت خپرائی اور اس کو بہت چنتہ ہوئی اپنی زندگی کی لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا جو سمورائے تھا جو اس کا پتی تھا وہ بہت ریلاکس پیٹا ہوا تھا تو پتنی نے بولا ارے آپ دیکھتے نہیں ہے اتنا تیز تفان ہے اگر ہم ڈوب گئے تو اگر ہم مر گئے تو آپ کو اور سیدھا جو ہے اپنی پتنی کے گلے میں رکھ دی اور تھوڑا سا ڈسٹنس بس رکھ دیا تھوڑا سا ڈسٹنس اور کہ اس کا گردن گٹ دائے اب اس سے پوچھا پتنی سے اب بتا اب یہ جو میں تلوار تیرے گلے پر رکھی ہے تیر کو ڈل لگ یہ بات سن کے سمرائے نے تلوار واپس رکھی اور وہ بھی سمائل کرتا ہے بولا کہ جس طرح سے تجھے میرے اوپر ترسٹ ہے کہ میں تجھے ہانی نہیں پہنچاؤں گا اسی طرح سے مجھے ترسٹ اپنے بھگوان پہ ہے کہ وہ مجھے ہانی نہیں پہنچائے گا اس ترسٹ کو جس دن آپ جو ہے اپنے جیون میں جب پہ لیں گے اس ترسٹ کو جس دن آپ اپنے اندر دسکور کر لیں گے اس دن آپ کے لائف میں ریال ترانسفرمیشن کٹنا شروع ہو جائے گا تو this was my reading for you for the card of transformation I hope you enjoyed it and I will see you in my next one thank you so much for watching namaste